بسم اللہ الرحمن الرحیم اور غریب لوگوں کی سوچ بائیسے کے بارے میں کیسی ہوتی ہے آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اندر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں The Fruit and Seed غریب لوگ اپنی انکم کو فروٹ سمجھتے ہیں جبکہ امیل لوگ اپنی انکم کو سیٹ سمجھتے ہیں آئیے ایک کسان کی اگزامپل سے اس کانسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کسان جب اپنی فصل کی کٹائی کرتا ہے تو وہ اسے تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے سب سے پہلے وہ ایک مخصوص حصہ Seeds کے لیے Resolve کرتا ہے تاکہ آنے والے Growing Season میں وہ اس کو کاشت کر سکے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے پاس Next Season میں کاشت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا باقی بچ جانے والا امائل میں سے تو وہ کچھ حصہ اپنے استعبال کے لیے Save کر لیتا ہے اور کچھ حصہ Save کر دیتا ہے امیر آدمی کی سوچ بھی ایسی ہی ہوتی ہے وہ اپنے انکم کو سیٹ سمجھتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے انکم کا کچھ حصہ Save کر لیتا ہے اور ایک باقی بچ جانے والا رقم کو خرش کرتا ہے جبکہ غریب آدمی جو کہ اپنے پیسوں کو فروض سمجھتا ہے اس لیے وہ اپنے پیسوں کو Save کرنے کی بچے فوراں خرش کر دیتا ہے امیر آدمی کی پاس جب پیسے آتے ہیں تو وہ ان سے ایک مخصوص amount کو save کرتا ہے اور باقی amount کو خرش کرتا ہے جبکہ غریب آدمی کا attitude اس سے totally opposite ہوتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پیسے خرش کرنے کے بعد جو پیسے بچ جائیں گے اس کو save کر لوں گا لیکن اس attitude کے ساتھ وہ کبھی بھی پیسے save نہیں کر پاتا اور گروبس سے باہر نہیں نکل پاتا How the rich use their money زیادہ تمہیں جو امیر ہیں یا future میں امیر ہوں گے ان کے لئے پیسہ fruit نہیں جسے فوری طور پر انجائے کیا جا سکے بلکہ ان کے لئے پیسہ seed ہے جسے cast کر کے مزید پیسہ کمائے جا سکتا ہے امیر لوگ پیسے کو invest کرتے ہیں اور investment سے مزید پیسہ کماتے ہیں ایسے لوگ assets بناتے ہیں اور پھر سبر سے بیٹھ کے اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک ان کے assets انہیں return دینا شروع کر دیں assets سے حاصل کرنے والے return سے وہ لوگ luxuries خریدتے ہیں جبکہ غریب لوگ اس کے totally opposite کام کرتے ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں اور اس سے luxuries خرید لیتے ہیں ہمارا luxuries خریدنے کا انداز اس بات کو determine کرتا ہے کہ ہم امیر بن جائیں گے یا ساری زندگی غربت کے عالم میں گزار دیں گے Inficience and Poverty Research سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ luxuries کو حاصل کرنے میں سبر کا مزارہ کرتے ہیں وہ امیر بن جاتے ہیں اور جو لوگ سبر کا مزارہ نہیں کرتے وہ غریب ہی رہتے ہیں اگر آپ ہر چیز کو فولی طور پر حاصل کرنا جاتے ہیں تو آپ پیسے کمانے کے فوراں بعد اسے spend کر دیتے ہیں اور اس attitude کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو امیر نہیں بنا سکتی اگر آپ واقعی امیر بننا جاتے ہیں تو آپ اپنے income کو فروض سمجھنا بند کر دیں اسے seed سمجھیں ایسا seed جسے کاشت کر کے مزید فروض حاصل کیے جا سکتے ہیں don't try to look rich when you are not rich زیادہ تا لوگ امیر نہیں ہوتے لیکن وہ امیر نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے وہ ایسی چیزیں جریتے ہیں جنہیں وہ afford نہیں کر سکتے for example 90% لوگ جن کے پاس کاریں ہیں وہ actually car afford نہیں کر سکتے جو پیسہ انہیں ایسیڈ کھریدنے کے لیے استعمال کرنا چاہئے وہ پیسہ وہ luxuries پر spend کر دیتے ہیں اس طرح سے وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو پاتے آپ luxuries اس پیسے سے جریتے ہیں جو آپ نے سوتے ہوئے کمائے ہو اور سوتے ہوئے آپ اسی وقت پیسہ کمائے سکتے ہیں جب آپ نے assets بنائے ہو آپ کے assets سے حاصل ہونے والا پیسہ آپ کے لیے free money ہوگا جس سے آپ جو چاہیں خریدیں پیسہ fruit نہیں ہے پیسہ صرف اسی صورت میں fruit بنتا ہے جب آپ اسے سوتے ہوئے کمائے اس لیے آپ asset بنانے پر زیادہ توجہ دیں اگر آپ امیر نہیں ہے تو اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں امیر نظر آنے سے پہلے امیر بننے کی کوشش کریں مزید ایسی informative ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتا رہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے see you in the next video bye bye